سلام علیکم سب سے پہلے آپ لوگ میرا چینل سبسکرائب کرتے ہیں لائک بھی کرتے ہیں اور اس کو شیئر بھی کرتے ہیں تو آج کے ویلوگ میں ہے صبح سبا میرا ناشتہ بیبی کے ساتھ دن کیسا گزرا اور ہمارا لیپریڈی کا ٹور اور سب سے اینڈ پہ ہم لوگوں نے تھوڑی سی گھر کے لیے شاپنگ کی اور اس کے بعد آج کا ہمارا ویلوگ وہ خط تو صبح سے وقت اینڈ تھا گھر میں کچھ بھی نہیں تھا نہ بریڈ تھی نہ آٹا گندا ہوا تھا تو میں نے اڑنے کے اندر تھوڑی سی ویجیٹیبل سٹالی ہیں ساتھ تھوڑی سی آٹا ڈالا ہے اس کو مکس کر کے اپنے لیے اوملیٹ نومہ پراتھا بنائے ہیں جو کہ مہت ہیلڈی بھی ہے سی ون ٹیبل سپون اوئل کے ساتھ اور جلدی سے اس کو بنانے کے بعد چائے کے ساتھ میں نے اسے کھا لیا آپ کو لگ رہا ہے اوپر سے جلا گیا لگے میں نے خود اس کو تھوڑا زیادہ روست کیا ہے کیونکہ مجھے تھوڑا روستیٹ زیادہ پسند ہے تو جی یہ میں نے آج صبح کے ناشتا تھا اور بہت ایک کوئک سرویس کے دور پر ناشتا تھا اور یہ دیکھیں جی میرا پارٹنر ان کرائیم اور یہ ہو کیا لائے جی یہ زیادہ میں سارے گھر کی تلاشی ہو رہی ہے کیونکہ بیبی نے کرال کرنا شروع کر دیا اور اب کوئی چیز فالس سے نہیں رہ سکتی تو ہم لوگ نے آجانا تھا لائی بیری کچھ بکس اپس کرنی تھی جو بچے لے کے آئے ہوئے تھے اور ٹائم اپنا ہو جائے اور پھر گئی لینے کے دینے نہ پڑ جائیں بکس کے اس لیے میں نے کہا کہ چینلیجات بیبی کا بیٹور کراتے ہیں لائی بیری کا بہت عرصہ ہو گیا تھا لائی بیری کے بے کیونکہ پہلے اپنے کی وجہ سے لائی بیٹور پر ناشتا تھا ہاں دیکھنے میں بہت ایک بلائی بیٹور جا رہی ہوں تو چلیجی آپ میزہ لائی بیری کا دور کریں موساپ اس وقت بہت شدید تھنڈا تھا دیکھنے میں سے لگتا ہے بہت شدید تھنڈ تھی اور میں اور بیبی ہم لوگ جا رہی ہیں اس پر ہم نے تو اسی گروس لینی ہے گھر کی کیونکہ گھر میں سب سمان موس ختم ہے اور حضرت میرکن کے بیزنی آج کل تو اس لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے جا گئی گروس لینے تو میں نے کہا سمجھو آج میجے بھی آف تھا اپنے سکول سے تو میں نے کہا آج ہم جاتے ہیں گروس لینے تو یہ میرے خرصے صرف آئی تینک سیون تو ایٹ منٹس کی وک ہے لائی بیری کی طرف تو بیسیکلی وہ لائی بیری کے ساتھ سارا ایسا کمیونٹی ایریا بنایا ہے جہاں پر آپ کو ہر قسم کی فسیلیٹی سکول ڈینٹل کے لینے لائی بیری خرصے صرف آپ کو اویلیبل ہے تو میری خرصے صرف فائیو منٹس تو سکس سیون منٹس کی وک ہوگی تو یہ ہم لوگ صرف جا رہے ہیں اور یہ دیکھیں آپ سٹریٹ ویو دیکھ سکتے ہیں اور موسم دیکھیں شدید تیز دھوپ تھی اور شدید تھنڈی والی تھی کہ آپ اوپر سامنے دیکھ نہیں سکتے تو اینیوی جیو ہم لوگ جو ہے نا وہ جا رہی ہیں اب اور یہ میں آپ کو دکھا ہوں جی سٹریٹ ویو اور آگے میں آپ کو لائی بیری کا بھی بیو دکھاؤں گی تو یہ لائی بیری بکر آنے والی ہے اور یہ یہاں سے آپ کو ساری بھائنا بوڈز وغیرہ نظر آئیں گے یہ بوڈز پہ لکھا ہوا ہے کہ ادھر کیا کیا جو ہیں جو فیسیلٹیز آپ کو اویلیبل ہیں تو یہ ہم ایزی لی جو ہیں لائی بیری پہنچ چکے ہیں اور لائی بیری پرولی سٹیشن آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور ادھر ساتھ جو ہے نا یہ آؤڈور جیم میں آیا ہو ہے جو کہ ایکڈمیو میں زیادہ یوز ہوتا ہے سو کوئی بھی نہیں ہے یہاں پہ اور ساتھی انڈور جیم بھی ہے اس آف ہیل سینٹر ہے سامنے والی سائٹ پہ اور یہ اب ہم لائی بیری پہ جا رہے ہیں لائی بیری میں انٹر ہونے والے ہیں اور یہ سائیکل سٹینڈ ہے اور یہاں پہ آپ کو سائیکل سٹینڈ زیادہ نظر آ رہیں گے اور پارکنگ پلیسز جو ہے نا بہت تھوڑی سی کم نظر آ رہیں گے دنمارک میں کیونکہ لوگ ہیلتھی لیونگ کے اوپر زیادہ فوکس کرتے ہیں تو اس لئے آپ کو سائیکل چلانے کے بہت موٹیویٹ کیا جائے گا روز چھوٹی ہیں سائیکل ٹریکس بڑے بڑے ہیں تو جو واکنگ فوٹ پاس ہیں وہ بھی بہت بڑے ہیں لیکن جو روز ہیں وہ ساتھ چھوٹی چھوٹی سی ہیں تاکہ نہ ہو روز اور نہ ہو گاڑیاں اور نہ ہو مسئلے آپ چلیں اور اپنے آپ کو ہلتی رکھیں تو یہ جی ہم لوگ لائی بیری پہنچ گئے ہیں اور یہ ہم لوگ لائی بیری کے اندر جو ہے نا بالکل جانے لگے ہیں اور میں آپ کو لائی بیری کا تھوڑا سا ویو کرواتی ہوں کیونکہ لائی بیری میں آج کل کیا ہو رہا ہے کیونکہ ہیلووین آنے والی ہے تو یہ لوگ ہیلووین کی تیارنگوں میں مصروف ہیں یہ لیفٹ ہے جو اوپر جانے کے لئے کے ساتھ سینیاں ہیں اوپر جانے کے لئے اوپر والے سروم میں مجھے آج جانا نہیں تھا اور یہ ساتھ ہی لائی بیری کا کیفے ہے یہاں پہ آپ بیٹ لے کے آج جائیں بچوں کو اور بکس پڑھیں اور انجوائے کریں بہت ہیلتی قسم کی یہاں پہ آپ کو بریک فاس اور فور اور لانچز مل جاتے ہیں لیکن اب یہ بند ہے کیونکہ کووٹ کے بعد لائی بیری بند رہی بہت اٹھ سے تک اور بہت سے نا یہاں پہ جو بہت انٹرٹینمنٹ والی چیزیں تھیں مجھے تو شوق لگ گیا دیکھ کے کہ سب کچھ یہ لائی بیری کی بلکل حالت ان لوگوں نے چینج کر دی ہیں بچوں کے لئے کوئی اتنے اچھی چیزیں جو پہلے انٹرٹینمنٹ تھیں اور وہ سب انہوں نے ختم کر دی ہیں اب یہاں تو یہ جن کے ہیلوین کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہیلوین کی تیاریاں اور یہ آپ لائی بیری کے ایک ٹور لے لیں اور آگے ادھر بچوں کا سیکشن پہلے بہت اچھا ہوتا تھا پہلے میں اپنے بچوں کے ساتھ آتی تھی تو یہاں پہ بہت گیمز تھی ویڈیو گیمز اور آپ یہ دیکھیں بچے پورا دن گزار سکتے تھے آپ انہوں نے بلکل یہ دیکھ سب کلر پینسل اور چند چیزیں جو میں رہ گئی ہیں یہاں پہ اور باقی انہوں نے سب کچھ ہیلتھ اور کووٹ کی وجہ سے کیونکہ اتنی صفائی اتنا منٹین کرنا بہت مشکل ہے انہوں نے سب ختم کر دیا اور مجھے دیکھ کے بہت افسوس ہوا کہ میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کیلئے بیری ایسی ہو جائے گی بیچ میں کہ آپ دیکھ لگتے ہیں ایرو پلین تھا لکڑی کا اور باقی جو بس چاند ایک انہوں نے چھوڑ دیئے ہیں جو پیچھے آپ کو کلر فول والز نظار گئے ہیں یہاں پہ پہلے بہت زبادست ویڈیو گیمز اور بہت انٹرٹینمنٹ تھی بچوں کے لئے لیکن اب یہاں پہ فیلحال کچھ بھی نہیں ہے تو چیلنج یہاں پہ دیکھیں لائبریری کو موسیقی 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 ہاں جی تو یہ ملا برای بھی سباہ رہا ہوں کیوں کہ آپ کو لے نظار آ رہا ہوں ایلوین کی آرینجمنٹس جو ہیں وہ ہو رہی ہیں اور اب مجھے جانا ہے تو اسی گراسٹری کرنے کے لئے بیپی کے ساتھ اور ہم گراسٹری در جانے گا اور موسمی بن سے چینج ہو گیا ہے اتنی تیر لپ میں نے آپ کو دکھائی تھی اور اب آپ دیکھیں تو شدید کالے بادل جو ہے نا جزار کر رہے تھے اور شدید تھنڈ بڑھ گئی تھی تو میں نے سوچا کہ ہم ٹھنڈ میں جانے کی وجہے ہیں ہم یہاں پر ایک ہیلتھ سینٹر ہے اس میں سے ہم لوگ پاس ہو جاتے ہیں کہ ہم ٹھنڈ نہیں ہوگی کیونکہ بیبی ساتھ ہے تو یہاں سے ہم لوگ ہیلتھ سینٹر پر جا رہے ہیں اور میں نے کوئی ملٹی وائٹمینز بھی لے نہیں تھی اپنے لئے تو ہم لوگ نا ہیلتھ سینٹر کی طرف جو ہے نا لے جائیں کہ بلکل ساتھ یہ بھی سامنے اور یہاں اندر آگئے ہیں یہاں پر آپ کو بہت سے کلیننگ مل جائیں گے ملٹن ہلتھ کے لئے کلیننگ مل جائے گا آپ کو جم مل جائے گا پھر آپ کو جو انسی تھیرپیز چاہیے مطلب بونز کے لئے کوئی فیزیو تھیرپی کی ضرورت ہے آپ کو یا آپ کو کسی سائر اکائٹریس سائکولوجسٹ کی ضرورت ہے کسی قسم کی بھی آپ کا ہیلتھ کا ایشو ہے تو جہاں پر آپ کو ہر ٹائپ کے جو ڈاکٹرز ہیں اور جو ستاف ہیں ان کو آپ کی ہیلتھ کرنے کے لئے آپیں سب بیٹھے ہوں گے اور یہ لیکن کہ پورا ہفتہ ہے یہ ان لوگوں نے سپیشلی رکھا ہے کیونکہ آپ آئیں اور اپنا چیک اپ کروائیں بغیر اپوائنٹمنٹ کے تو یہ آپ کو بیلوز نظر آنے ہیں ان لوگوں نے سپیشل ویک مناتے ہیں اپنا اور یہ آپ کو دکھاتا ہوں گے یہ ہلتھ سینٹر ہے اور یہ ہم آگے ہیں جی سپر مارکیٹ اور یہاں ہم نے گروسٹی لینی ہے اور کچھ ہم نے دو چیزیں لے لیں اور یہ دیکھیں یہ فیشز دیکھیں اور نیچے وہ دیکھیں میری فیورٹ فیش سالمنٹ مجھے بہت پسند نے دیکھنا میرا پورام نہیں تھا لینی کہا لیکن مزے کی بات یہ تھی کہ یہ سوشی بھی آپ کو نظر آ رہی ہے کہ پتہ نہیں ہیلوین ہے اور ان کا نیکسٹ ویک جو ہے پورا آف ہے یہاں پر لین مارک میں تو یہاں پر اتنی مزے کی جو تھی نا سیل مل گئی مجھے میں نے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ لے لیں مگر رامی جنرلی صندوق زیادہ لے لیا یہ اس طرح پینگیک اور مطابق سیل جو ہے نا فضول چیزوں پر ہوتی ہے اور جو آپ بجت کر رہے ہوتے ہیں آپ اس میں ڈبل چیزیں لے کے نا گھر آ جاتے ہیں تو یہ تو سب ادھر حلال نہیں ہوتا گوشت پیدا وہ میں نے لیا نہیں چکن حلال ہے وہ میں نے لے لی اور یہ آپ اس کا بیکری سنٹر ایک اتنی یہاں سنی اور یہ گھر لے کے میں سارا سوان آ گئی ہوں اور اب اس کی پیکنگ ہوگی اور انشاء اللہ ہم لوگوں گے